موسیقی جو زمینی مارکہ ہے وہ بہت اہمیت اکتیار کر گیا ہے دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ سندھ میں کچھ دن پہلے ایک بلال کاکہ نامی شخص کا قتل ہوتا ہے اس کو شہید کیا جاتا ہے اس کے بعد زبان کلچر قومی معاملات چھڑ جاتے ہیں سندھ میں اور ابھی تک حالات کشیدہ ہیں کس طرف پاکستان کو لکھے جائے جا رہا ہے ہم نے دیکھا کہ اپنے پولٹیکل بینیفٹ کے لیے کچھ حضرات اکثر اسٹابلشمنٹ اور ہمارے اداروں پر تنقید کرتے ہیں یہ کہاں تک چلے گے تمام معاملات اس پر بات کریں گے اس وقت میں جوائن کیا ہے ناصر خواجہ صاحب نے آپ سی او ہیں دی گولڈ کے اور سماجی رینو میں ہیں بہت شکریہ ناصر خواجہ صاحب کیا آپ سم سکتے جی سر اسلام علیکم ساج بھائی بلکل فیریس نے ٹھیک ہے جی والیکم السلام سب سے پہلے ناصر خواجہ صاحب بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی اور آج بھی وہ روش جاری ہے کہ جب کچھ نہیں ہو پاتا تو بہت سارے ایسے اناصر ہم نے دیکھا کہ ایک ٹی وی اینکر نے بھی کچھ عرصہ پہلے ریاض صاحب نے امران ریاض صاحب نے ہمارے اداروں پر تنقید کی اور افواج پاکستان کو بیچ میں لانے کی کوشش کی البتہ افواج پاکستان کہہ چکی ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی ہماری مداقلت نہیں ہے تو آپ اداروں پر تنقید کیوں کرتے ہیں کوئی ایجنڈا ہے کوئی بینیفٹ ہے کیا معاملات ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے آپ جی ساجد بھائی بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں مسلم اور پاکستانی جو ہیں ہمیں تعلی بات تو یہ ہے کہ پاک فوج جو ہے ہمارے ملک کی ہمیں اس کے اوپر کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے نہ تو ہمیں پاک فوج نہ قانون اجازت دیتی ہے اس کی اور پاک فوج ہمارے ملک میں اگر یہ ملک ہے تو پاک فوج کی وجہ سے ہے اور پاک فوج نہ ہوتی تو شاید پتہ نہیں ہمارا کیا بندہ ہم عزت سے سکون سبھ میں گھروں میں بھی نہ ہوتے اور اگر پاک فوج کیا کرے پاک فوج اپنا بھی کام کر رہی ہے پاک فوج تو یہ کہتے ہیں جی کہ پاک فوج ہے کہنا ہمارے ملک میں مدافعات کرتی ہے ہماری معاملات میں کے لیے وہ وہ کیا کرے یہ اپنا کام بہتر کرے نہ یہ اپنا کام بہتر کرے سی صحیح طریقے سے تو وہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہیں کہ ان کے کائے مدافعات کرے پہلی بات تو یہ کہ فوج کرتی بھی نہیں ہیں مدافعات فوج کو بلایا جاتا ہے میں جب مسئلہ بنتا ہے ملک کے اوپر تو فوج کو بلایا جاتا ہے پاک فوج ہی آتی ہے ہماری مدد کر دی ہے اور اس طریقے سے کوئی بھی ملک اپنے پاک پاک کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کر گا لیکن اس ملک میں بس اللہ ادایت دے ہم سب کو میرے سمیت ادایت دے کہ ہم جو ہے اس طریقے سے جو ہے اپنے پاک پاک کے بارے میں بہت خوبصورت بات کی خواجہ صاحب اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کچھ عرصے قبل کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ سندھ کے شہروں میں کراچی ہیدراباد میں ہم نے دیکھا کہ سندھ کے لوگ پشتونوں کی دکانے بند کرواتے نظر آئے اور پشتون حضرات سندھ کے لوگوں کی دکانے بند کرواتے میں نظر آئے اور یہ معاملہ اب شدت اختیار کر گیا ہے ہمیں قومیت سے بالتر ہو کے ایک پاکستانی پر کام نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی شہر پسند حالات خراب کروارا ہے تو ہمیں اس کو پکڑنا چاہیے بلکل ساجب بھئی بات یہ ہے کہ ہم بلکل قوموں میں بڑھ چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ باہر ممالک کے جو لوگ ہیں ہمارے جانب وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہم اسلام میں عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ نراض نہیں رہ سکتا اگرچہ وہ ڈسپیوٹ بھی ہو جو بھی معاملات ہوں لیکن سلام کرنے سے وہ تین دن سے زیادہ نہیں کر سکتا لیکن ہم اللہ ادایت دے ہمیں کہ ہم جو ہے نا اس قوموں میں بڑھ چکے ہیں اور ایک دوسرے کو مسلمان مسلمان کا قتل کر رہا ہے مسلمان مسلمان کا دشمن ہو چکا ہے اور یہ باہر کے ممالک کے سنے بھی دوک ہیں انہوں سے جو اس میں ہم ملک کا جو بڑا غر کر چکے ہیں وہ اسی وجہ سے کر چکے ہیں ہم مسلمانوں کا ان کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان آپس میں کیسے لڑیں گے ہمیں تو لڑائے جا رکھتا ہے پنجابی جو ہے وہ پتان سے لڑ جائے پتان سندھی سے لڑ رہا ہے پنجابی بلوز سے لڑ رہا ہے پنجابی کو مار رہا ہے ہم اسی وجہ سے تو ہماری حالت ہے جو ہم قوموں میں بڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم مسلمان تو نہیں ہیں ہم کوئی سندھی بن چکا ہے کوئی بلوز بن چکا ہے کوئی پتان ہے کچھ طرح کی مسلمان کوئی بھی نہیں ہے میرے کے حال سے بہت خوبصورت بات کی ناصر خواجہ آپ نے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آرسلام آباد سے آگے پڑا دیں پروگرام کو اور دیگر مہمانوں کو بھی شامل کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ملک کس سندھ جا رہا ہے پنجاب کے جو زمنی الیکشن ہیں اس پہ حکومت پر الزام لگا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے آپ لوگوں نے تیاری کر لی ہے کہ کس طرح عوام کا ووٹ چوری کرنا ہے تو حکومت کا اس پہ کیا موقف ہے اور اسپیشلی سندھ حکومت اس دیرینہ معاملے پہ اپنا کیا اسٹانس ہے اس کا البتہ ہم نے دے گا کہ سی ایم سندھ نے سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ سندھ کے کسی بھی شہر اس وقت میں جوائن کیا ہے آپ سینئر رہنما ہیں پی ایم ایل این کے مرزا اشتیاغ بیک صاحب اشتیاغ صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں شکریہ مہت 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 اشتیاغ صاحب بینگ سینئر پولیٹیشن اور بزنس کمیریٹی کی بھی آپ موت پر شخصیت ہیں بتائیے گا آپ پر ابھی سے انظامات لگا رہی ہے پی ٹی آئی کہ آپ پنجاب میں زمنی الیکشن میں دھاند لی کریں گے اور آپ لوگوں نے پورا پلان کر دیا ہے ٹرانسورس کیے جا رہے ہیں تو اگر لیٹس اپوز آپ جیت جاتے ہیں تو آگے پی ٹی آئی آپ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے اور لیٹس اپوز اگر آپ ہار جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جنرل الیکشن میں تو پھر مزید معاملات بگڑ سکتے ہیں پہلے بات تو میں آپ کو بتلا ہوں نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ریز رانہ مشہود صاحب سے بات ہوئی ہے لاہور کے اندر اور میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ 15 کی قریب سیٹس لو ہیں وہ نون کو مل ہوئی ہیں ایک آپ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آ رہا ہے اور تقریباً چار کے قریب جو سیٹس ہیں وہ ٹی آئی کو مل ہوئی ہیں دیکھیں اس کے اندر ازام تو پاکستانی سیاست میں ہمیشہ لگتے رہتے ہیں اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ پہلے پنچر کے بھی ایتیس پنچر کے بھی انہوں نے ازامات لگایا تھے اور بات میں کہا تھا کہ یہ میری ایک کو سٹیکمنٹ کی تو اس پہ سے دیکھیں یہ بیس سیٹوں میں سے ہو رہا ہے دس لوگ اس میں سے انڈیپینڈنٹ تھے یعنی کہ وہ انڈیپینڈنٹ جیتے تھے اور ان کا اپنے علاقے میں بڑا کلاوٹ ہے اور بعد میں انہوں نے پی ٹی آئی کو جائن کیا تھا انہیں کب ہم نے اپنے ٹکٹس دے دی ہیں نون میں جب ٹکٹس دی ہیں تو دس سیٹیں تو یہ کنفرم ہے کیونکہ ان کا اپنا ایک ٹلاوٹ بھی ہے اس سے لاکھ ملا کے باقی جو ہے پانچ سیٹ جو ہیں وہ لاہور کے اندر بھی اس وقت دیکھیں نون کی پوزیشن بہت سپرانگ ہے اور ہمیں آتا ہے لوگوں کو گر سے نکالنا اس وقت یہ حالت ہے کہ بڑے بڑے منسٹر سے رزائن کر کے اپنے علکوں کے اندر کام کر رہے ہیں مریم صاحبہ کو آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے بڑے بڑے انہوں نے جلسے کیا ہیں تمام قیادت جو ہیں وہاں پہ لگی ہوئی ہے تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ سنڈے کو آپ دیکھیں آپ دیکھیں جی پہلے سے یہ کہہ رہنا کہ وہاں پہ بیمانی ہو رہی ہے کہ اندرشمنٹ ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے جبکہ ایسی کوئی ثبوت آپ دیں کوئی ثبوت تبیت تک آپ نے نہیں دیا ہے سوائے آپ پریشر ڈبلپ کرنے کے لیے ایسی کو اندر پریشر نامی کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے ساکہ وہ پریشر میں آ جائیں ٹھیک ہے ایشترک صاحب سب سے پہلے تو ایک ملا جلا ردے ملایا جب آپ لوگ نے پیٹرول پرائیسز کم کی قوم کو امید تھی کہ سار سے ستر روپے کم ہوگی لیکن اٹھارہ روپے ٹھیک ہے چلے آپ لوگ نے شروعات کر لی آگے بڑھیں گے سر سابق چرمن نیپ کے لیے بھی مبینہ ویڈیو اور پھر طیبہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے حراسانی کا شکار بنایا گیا اس پر کیا کاروائی ہوگی کمیٹی تو آپ لوگ نے بنا دی کیا واقعی ان کو بھی سزا ہو سکتی ہے دیکھیں بات صرف یہ نہیں ہے چیرمن نیپ کے جو فارمر تھے بات یہ ہے کہ جب طیبہ صاحبہ نے پریس کانفرنس میں یقا ہے کہ میں نے اپنے تمام ثبوت چکے وہ پروائیٹ کیے شہزاد اکبر صاحب کو تو پھر ان کو ایک مہینہ ان کی مرضی کے اگینس جو تھا وہ پر انہیستہ ہاؤس میں رکھا گیا وہ تمام چیزیں ان سے لینے کے بعد جو نیپ کے چیئرمنٹ ہے ان کو بلیک میل کیا گیا اور ان سے کیسز بنوائے گئے انتقامی کاروائیاں کروائے گئیں اور اپنی کیسز مارک کروائے گئے یہ ایک بہت سیریس چیز ہے جی مطلب جو ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ کوئی طیبہ جو ہے وہ ہمارے کہنے میں آکے نہیں کہہ رہی ہیں اس کے ساتھ جزیادتی ہوئی ہے پرائن میسٹر ہاؤس کے اندر اس کو آپ نے ایک مہینہ جو تھا اس کی اگلی کی اگینسٹ رکھا اور اس نے عظامات لگائیں چیئرمنٹ کے اوپر اور لاہور کے جو ڈی جی تھے کہ یہ انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے جس طرح کا کیا ہے کہ اس کی ویڈیو بنائیں اور برہانہ کیا ان کو تمام چیزیں یہ بہت سیریس چارجز ہیں میرے خیال سے ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ ایک عورت کے ساتھ آپ نے اس کو حرائش کیا یہ کیا بات یہ بھی ہے کہ امران خان کی حکومت میں اور ان کے جو ساتھی تھے شہزاد اکبر ہو گیا دوسرے اور ان کے جو پرنسپل سیکٹی تھے انہوں نے یہ ویڈیو اس لڑکی سے حاصل کر کے پریبہ سے پھر اس کو بلیک میل کیا یہی وجہ ہے کہ جب چیئرمنٹ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی نے اور اس کی پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی نے ان کو بلایا ابھی تک وہ حاضر نہیں ہوا ہے نہ وہ حاضر ہوا ہیں اور نہ جی جو ڈی جی ہیں لاہور کے پنجاب کے وہ حاضر ہوا ہیں تو یہ ساپ جائر ہے کہ دیکھیں جی کس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی پرائم میریسٹر ہاؤس میں اور آپ کو شاید یہ یاد ہوگا کہ تیبہ کی جو ایک ویڈیو لیک ہوئی وہ ٹی وی ون اور نیوز ون میں کی تھی اور اس وقت جو پاہر خان صاحب تھے وہ میڈیا کو دیکھ رہے تھے وہاں پہ پرائم میریسٹر ہاؤس کے اندر تو اگر آپ لین کو جوڑے تو ساپ ظاہر ہو جائے گا کہ جناب یہ بلیک میل کیا گیا ہے اور اپنے مرضی کے کام کروائے گئے ہیں انتقامی کروائے گئے ہیں اور اپنی کیسز کو معاف کروائے گئے ہیں ٹھیک ہے اشتریک بیک صاحب سپریم کورٹ میں بھی آپ لوگوں کی فتح کہیں یا آپ لوگوں کے موقف کی جیت ہوئی ہے تو اب آرٹیکل سکس کب لگا رہے ہیں سر اور کس کس پہ آپ لوگوں نے کیا تیاری کی ہوئی ہے شیخ رشی تو کہہ رہے ہیں جی لگائیں آپ کیا کر سکتے ہیں بات یہ نہیں ہے ایک بیانیاں آپ لے کے چلے تھے اور آپ نے پوری اس بیانیاں کو جی کرتے رہے کہ جی ہمیں امریکہ نے جو ہے یہ تمام سادشتہ ہمارے خلاف کی ہے اس سے پہلے ہمارے تین ادارے میری، ائر فورس اور آرمی جو تھیں ان تینوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں کوئی شدوت نہیں ملے اس طرح کے جس طرح کا دعوے کیا جا رہا ہے اور کل ملک کی سب سے بڑی عدالت اور کوئی ایک جج نہیں اس کے اندر ججز کی ایک بینچ نے یہ صاف کہہ دیا کہ کوئی اس طرح کی یہ بہت ضروری تھا اس چیز کا کل کو کسی بھی حکومت کے خلاف اگر کوئی تحریک عدد میں اعتماد آتی ہے اور وہ اپنے صفیر سے کچھ پیپر منوالت نہیں اور یہ کہہ دیں کہ جی ہماری فاضش ہوئی ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے تو پھر پاکستان کے اندر جمہوریت ختم ہو جائے گی آئین جو ہے ختم ہو جائے گا یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ سپرین کورٹ میں یہ بطلا دیا ہے کہ یہ غلط چیز تھی یہ بیانیاں غلط تھا مطلب یہ جو اور ان تمام لوگوں نے چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں چاہے ان کے سپیکر ہوں چاہے ان کے ڈپٹی سپیکر ہوں ان سب نے آئین جو ہے اس کی خلاف فرضی کی ہے میرے خیال ہے کہ ہم جلدی نہیں کر رہے ہماری اس سے پوری کنسلکیشن جو ہے وہ سنڈے کو ہونے والے الیکشنز کے اوپر ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک بار اس کا فیصلہ ہو جائے عوام ہمارا فیصلہ ہمارے اٹھ میں آپ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری حکومت اور زیادہ مستقیم ہوگی اور دوسری چیز یہ ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب یہ سنڈے کو الیکشنز کا جو فیصلہ آنے والے ہیں اور اپنیوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ امران خان صاحب کو جو بیانیا تھا کہ سازش کے تحت مجھے امریکہ میں آٹھا ہے وہ غلط ثابت ہوا ہے بہت خوصیت بات کی لاسٹ میں اسٹیائی بیگ صاحب چونکہ اتعادی حکومت ہے آپ کی سندھ میں آپ کے اتعادیوں کی حکومت ہے پاکستان فیپوس پارٹی کی حکومت ہے آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے حیدراباد میں ایک واقعہ ہوتا ہے بلال کاکا نامی شخص کا وہاں پہ قتل ہوتا ہے ان کو شہید کیا جاتا ہے اس کے بعد قومی معاملات ہمیں نظر آئے کہ پشتون سندھی جھگڑا اور کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں احتجاج کیا گیا گاڑیوں کو نظریاتش کیا گیا تو اس پر اور ایسے اقدام کو انٹرنل معاملات کو کیسے آپ لوگوں کو حل کرنا چاہیے ایسے تو قومیں تقسیم کی طرف جا رہی ہیں آپ نے بھی بلکل صحیح کیا حیرانگی اس وقت جو سب سے زیادہ لوگوں کو یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ چیز واقعہ آیا ہے اور آنے کے بعد جس طریقے سے اٹینچن تمام ڈائیوٹس ہو کے رہ رہی ہیں یعنی کہ تمام اٹینچن ایک کی سیاست سے ہٹ کے اندان خان سے ہٹ کے تمام چیزوں سے ہٹ کے ایراروں سے ہٹ کے تو بھی ان کو اس وقت اس چیز کے پر آگئی ہے اور مگر سندھ کی حکومت اس کو بڑا سیریسٹی لیو رکھی ہے اس پہ انشاءاللہ کافی اقتر قابو پا لیا گیا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے پر قابو پا لیا گیا ہے اور اسٹرائیوٹس آپ آپ کے علمے ہوگا کہ کل سوراب گوٹ میں فلائی آورز پر افغانستان کے جھنڈے تک لگا دیا گیا ہے ہاں جو دیکھیں وہاں پہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان سے کافی ارتجیس جو آئے ہوئے ہیں پاکستان میں وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہ میں بھی بار نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی کچھ اس طرح جو باقیات ہوئے ہیں کہ جہاں افغانستان کا طالبان کے بارے میں انہوں نے کی ہیں اور حکومت کی اس کے پر نظر ہے خاص طرح پسند کی اور ہماری جو پلس سے زیادہ کیونکہ پلس کی ایک لیمیٹیڈ فورس ہوتی ہے مگر ہمارے رینجز جو ہیں وہ بڑے سیریس ایک سیریس ایک سیریس جو کہ عوام اکثر کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ سندھ حکومت بھی چاہتی ہے کہ افغان پناہگزین تیس لاکھ سے زیادہ یہاں سے چلے جائیں وفاقی حکومت بھی یہ چاہتی ہے لیکن جاتے نہیں ہیں وہ وجہ کیا ہے اس وقت تو وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہے سندھ میں بھی آپ کی حکومت ہے ایسا ہی سمجھیں آپ کے اطاعدیوں کے تو ان کو آپ کب بھیج رہے اپنے ملک سر یہ دیکھئے اتنی آسان چیز نہیں ہے جتنا آپ نے question کیا ہے کہ کل ان کو کہیں چلے جائیں انہی لوگوں کا یہ ہے کہ اصل میں اکوام متحدہ نہیں بھی ان لوگوں کو یہاں پہ رکھنی کے لیے اجازت ہم سے لے رکھی ہے اکوام متحدہ کچھ ہم کو financial assistance بھی provide کرتی ہے problem یہ آ رہی ہے کہ اگر یہ ایک جگہ پہ ہوتے افغانستان کے اوڈر یا پی کے اندر ان کو کینٹ بغیر ہم نے رکھے گیا تو صحیح تھا اب اتنے عرصے میں شادیاں کر کے آپس میں رشداریاں کر کے یہ spread ہو گئے ہیں اور سب سے برس چیز یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے کچھ اداروں میں خاص طرح پر ان کو پیسے لے کے رشوت لے کے انہوں نے ہمارے passport پر حاصل کر لیاں ہیں ہمارے cn ic پر حاصل کر لیاں ہیں اور اب شناک جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے مگر یہ ایک سیرس مسئلہ ہے اور میرے خیال اشکے پر توجہ دینی چاہیے اب اغوانستان میں حالات اچھے ہیں ان لوگوں کو واپس بیجے رہے کیونکہ پاکستان ہم اتنا فورٹ نہیں کر سکتے کہ اتنے لوگوں کی اتنے سالوں ہم میں نمان آوازیں کی ہیں اب فردر ہم یہ محفر responsibility نہیں دے سکتے بہت خوبصورت بات کی بہت خوبصورت بات کی بہت شکریہ سر ارشتیاک بیک صاحب نے اب موقف دیا حکومت کا پی ایم ایل ایم سے آپ کا تعلق کا اور بہت خوبصورت بات کی کہ ہم لوگ ایک عرصے سے مہمان نبازی کر رہے ہیں لیکن اب حکومتوں کو بھی اس پہ فکر مند ہونا چاہیے اور ان کا کچھ مستقل حل نکالنا چاہیے کہ افغان پرناگزین کو یہاں سے کب بھیجنا ہے کیسے بھیجنا ہے اور کیا دائرے کار ہوگا اقوام متحدہ کی بھی بات کی شکریہ بیک صاحب نے سے بچا جا سکے دیگر مہمانوں کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم اپنے پروگرام میں جوائن کروائیں ان سے پوچھیں کہ ان کی کیا آگے اس پہ اسٹریٹیجی ہوگی مجھے پروڈیسر صاحب اس وقت بریک کا کہہ رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدیر پروگرام کو بزید آگے پڑھاتے ہیں اور دیگر لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ حالات کس سمت جا رہے ہیں ایک طرف ہم نے دیکھا کہ کل سراب گوٹ پر ایک دھرنا ہوا اور مشتہل لوگوں نے گاڑیاں بھی جلائیں پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر افغانستان کے جھنڈے بھی لہرائے گئے یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں حکومت سندھ اور سی ایم سندھ صاحب نے کہا ہے کہ کسی کو کوئی سڑک بلوک نہیں کرنے دی جائے گی کسی کو کانونات میں نہیں لیا جائے گا اس طرح میں جوائن کیا ہے آپ سینئر جنرلس ہیں کئی ادوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھیں ملک منور صاحب منور صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں ملک صاحب سندھ کی صورتحال پر بھی بات کرتے ہیں میں چاہوں گا ایک نظر پنجاب کے زمنی الیکشن پر بھی ڈال دیتے ہیں سنڈے کو بہت بڑا مارکہ ہے اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ داندلی کی تیاری حکومت نے کر دی ہے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کس کون جیت رہا ہے کس کی پوزیشن بہتر ہے دیکھیں ساجد بھائی یہ تو کچھ کرنا کا بلک وقت ہے کہ یہ جیت کس کی ہوگی مگر جس طرح سے ٹی آئی کے چیئرمین صاحبی جزیزی رہے عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کے جدارہ ہے اس کو تنقید کا جس طرح نشانہ بنا رہے ہیں نہ صرف تو ان کے بلکہ وہ تو سلطان سکندر صاحب کا نام لے کے اس کو حضر پر تنقید بنا رہے ہیں ان کے انجامیوں میں کافی شدہ دکھائی دیتی ہے ان جانات سے اور پی ٹی آئی کے رہنماوں کی تقریریں ہیں اس سے تو لئے لگ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کافی گھرائے دکھائی دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جاندری کا منصوبہ بنا رہا ہے اور یہ رجی ہوگی اور یہ حکس بنا جماعت اس وقت مسئلے مہین کی اوہل اس کو بکانے کا منصوبہ بنا جا رہا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے اپیوزشن میں جو لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا اور جماعت چیز وہ اس طرح کے عزامات تو ایک کرتی رہتی ہیں مگر ضرور یہ بڑاؤ تو کافی ساکردار ہے اس میں نوم لیڈ کے کرنگیڈ بھی مضبوط ہے اور پی ٹی آئی کے بھی مضبوط ہے مگر پی ٹی آئی کے طرح بات کریں تو جس طرح پر انہوں نے اعتبائی جو ان کا ادوار کا حکومت کا تو اس میں کافی لوگ اس کے ساتھ دنیاں دکھائی دیتے تھے مگر پی ٹی آئی کی حکومت کی جو کارگزی رہیوں کوئی عوام اس کو لائک نہیں کرتے تو یہ چیز تو کپنی جگہ پر آگے سامنے آیاں ہے آگے پراتے سے سلسل کو ملک صاحب سوری فر انٹرپ سندھ میں آتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ہیدراپاد میں بلال کاکا نامی شخص پر تشدد کیا گیا اور اسے وہ شہید ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا اس کے پاس حالات قومیت کی طرف چلے گئے آج متحمل نہیں ہیں ہمارے صوبے ہمارے ملک ان تمام حالات کے آج شرجیر انعام ممن نے الزامات لگا دیئے کہ سوراگورڈ کراچی میں جو حالات کشیدہ ہوئے اس پر افغانستان کے جھنڈے بھی کچھ لوگوں نے لہرہے اور اس میں انہوں نے تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوگی پھر اس کنفرنس بتائیں اور یہ بھی الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کے کوئی الیکشن لڑنے حصہ لے رہے ہیں ان کے کوئی بھائی دی اس میں شامل تھے تو یہ کون حالات خراب کر رہا ہے کس طرف جا رہے ہیں افغانستان کے جھنڈے لہرہے جا رہے ہیں تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے یہ کیسے معاملات تھمیں گے ساجن بھائی بہت انتائی اہم یہ کوئشن ہے آپ کا اور بہت زیادہ آپ کے حالات مدد مگر بہت اہم ایسیو پر آپ نے موقع دیا ہے آپ کا شکریہ آپ کا دارے کا بھی شکریہ ساجن بھائی یہ انتہائی سے سوچناک سورت اختیار حلاف کرتے جا رہے ہیں دلال کانکہ جو مہدر ہوا اس کا اس کے بارے میں جو رپورٹ سامنے آ رہے ہیں جو کرن ناؤسک کرنے والے باروں میں جو چیرے ہیں ہمیں جو اس کی سیڈیار وغیرہ اور جو سیڈیار وغیرہ جو دکار سامنے آ رہے ہیں اس سے پر یہ لگ رہے ہیں کہ کون پرد دماغ کا کولا کے عددار بھی ہے اور مہدر مخط مخط مخطبات مہدر پہلے سے بھی وہ ملویس ہے ان میں یہ گرہ پاریا بھی اس کی ہو چکی ہے کرنے ایٹھے یٹھے یٹھے نے ایٹھے باروں میں اس کے بارے میں بھی طلات بسیوب ہے مگر وہ ان کے پیمہ جو باتے ہی لکے کیسے پر کام نہیں آئی ہیں کہ وہ باکتوں کی صورت میں جا کررہے ہیں علاقوں میں وہ اپنا خوئیم کلن دب دباؤ رکھتا تھا اور وہ کھاپی کے چلے جاتے تھے رکھوٹ کرے جاتے تھے اس بار جہاں ان کا تنازہ کھڑا ہو گیا ہوتل مالکان سے اور یہ دو دو دی لڑائی میں جہاں ایک بادشا تیش آ گیا نہیں کسی کو بھی کانون تو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کہ آپ گولیاں مار دیں پلکل آپ نے بدا کرمایا ہے کہ کانون چاہے وہ ہوتل مالکان سے مات یہی ہے یہی میں سمجھتا ہوں کہ پہنپرہ دوستوں کو اور ہمارے کوشن کی دوستوں کو بھی اسی بات کا دکھ ہے کہ اگر وہ کرنہو تھا وہ جاتیاں کر رہا تھا یا بھٹا لیتا ہے یا کھا پیچھے اور پوچھو چکر ہو جاتا تھا تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کانون کو ہاتھ میں لینے کے بجائے وہ کانونی راستہ اکتیار کر کے علاقہ ہی کھانے کو اس کی رکھوات دیتے اسے خلاف کاروائے کرتے کانونی طریقے سے مگر کیونکہ وہاں پر اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے اور اس کے بارے میں یہ اطلاعہ آ رہی ہے کہ وہ جماعت کا صور اگوانی جو ہوتر کے اعزام بھی لگایا جا رہا ہے تو کہ جا رہا ہے کہ اگوانی مالکان ہیں ہٹلوں کے تو اگوانیوں کا ایک پورے دچھو ہیں منصوبے کے تیسے انہوں نے مختلف نہ صرف کراچی بردروں میں سلٹوں میں مختلف مقامات پر جنہوں نے اپنے کاروبار کو رکھے ہیں پشون زمان کی آر میں اگوانی جو ہمیں بنی قداد میں گل مل گئے ہیں ہمارے ان علاقوں میں اگوانیوں کے بارے میں تو ہماری حکومت خود کہتی ہے یہ کہ وہ غیر قانونی ہے اور وہ ہر طرح سے مسائل پیدا کرتے ہیں ہمارے انداروں کے حوالے سے بھی تو یہ بات پر اپنی یقعہ پر تھی مگر آپ دیکھیں کہ دوسری طرح بھی دوستوں میں اگر وہ گرفتاری ہو بھی کہ یہ سوٹر مالک کی تو اس کو قانون اپنے داروں کا اپنا کام کردے میں کانون دینا چلیے اچھا ملک صاحب بہت بہت سوٹر بات کی آپ نے دونوں طرف سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں پریکٹیکلی جو ایک دوسری کی آبادیاں ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ابھی میں پاس اطلاعات آ رہی ہیں مبینہ طور پر کوئی لڑکی بھی اگوا ہوئی ہے جمالی گوٹ کے قریب کوئی سندھی آبادی ہے اس پر کچھ لوگوں نے دھاوا بولا ہے تو یہ کس طرف حالات جا رہے ہیں پولس کہاں ہے یہ جو حالات و مزید کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں اس کو روکا کیسے جائے جو ہمارے بزرگ ہیں جو امائدین ہیں ان کو کردار ادا نہیں کرنا چاہیے بلکل ساجت بھائی آپ نے بجاہ فرمایا ہے اینا ایسا ہی چاہیے تھا پہلے تو میں آپ کو یہ بات صرف آہ بداتا چلوں کہ جمالی تولوالا باتے کے بارے میں جو آپ نے نشاندے کی ہے یہ بلکل بروس بات ہے ہم 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 فارق شاہ ایسا ہی ہے اس میں ہندو کمیونٹی کے بھی ہیں اور روگے مانگر ریل وہاں پر شنگی کا لوگ رہتے ہیں آباد ہیں وہاں پر ان جوپریوں میں یہ یہ واقعہ سے شاہد میری فرنس حاصل بات ہوئی ہے تو میں اس بات کی تفضیق کی ہے وہ پروٹس کر رہے ہیں تو بیاد کر رہے ہیں کیونکہ چودہ پمرہ سالہ آہ کوئی سولہ سال تک کمرے بتائی جا رہی ہیں دو بچے ان کو غیب کر لی گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ افغانی تھے جو کہ یہاں تو خواہ سے لے جائے ہیں ان کی بات یاد کر رہے ہیں اور یہ جو افغان پناہ گزید ہیں وہاں پر جدید وہ اسلاح استعمال کر رہے ہیں کانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں کب آئیں گے آجے دل میں بات مکمل پر چلوں کہ دیسی طرح ہم نے دیکھا کہ اللہ سے کم بریج ہے وہاں پر انہوں نے افغانیستان کا جھنڈا لہا دیا ہے وہاں پر افغانیستان کا جھنڈا لہا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو دو ساں بارے کمپراس اس بات کی نشان دل کر رہے تھے پر ان جھنڈوں کے بات ان آبادیوں میں چڑھائی کے بات اس بات کی تحریک ہوتی ہے ہمارے فرسون بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ہی جو آسینوں میں چھپے ہوئے جو اناثر ہے جو ان کے اپنے زبان کی آرمین میں چھپے ہوئے ان کو پناہ نہیں دینے چاہیے بلکہ ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ سندھی تکھان کا انجادی یا تو اور ابھی کسی قوم سے ہمارے لڑائی نہیں بنتی یہ ہمارے ملک کا نقصان ہے ہمارے صوبے کا نقصان ہے اور یہ قانون ملک کا نقصان ہے وہ چلنگ کیا گیا ہے آج اگر آنستان کا جھنڈا لڑائے جا رہا ہے تو یہ کوئی تندھار کا علاقہ نہیں ہے یہ بینالکمانی شہر ہے کراچی ہے جہاں میر شہر ہے شہر ہے پاکستان ہے اس شہرہ کے پر جھنڈا لڑائے گا ہے دیشن مناظر آتشی ایسالہ گزروں پر لڑائے جا رہا ہے تو یہ کوٹی گارہ دنیا بھی لما ہے سپریہ ہے پر ہماری حکومت کے سل وفاقی حکومت کے لیے بھی لما سکری ہے ساجر بھل میں تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ مقامی لوگوں کی حرکتیں ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ اناسر ہیں جو اپنے ہاتھ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پیچھے پوش پناہ ہی کر رہے ہیں اور اس کو لسانی فرسادات کا رنگ دینے کے لئے بھارپور کوشک کی جاری ہے تو حکومتی داروں کو ابھی بھی یہ وہ سوچتے رہے ہیں کہ پریس سانسل سے کرتے رہے ہیں آپ نے شکیر محمد صاحب کی بات کی وہ پریس سانسل کریں بیپس پالٹی کے بزراؤں رہنما بھی رابطے کر رہے ہیں اب رابطوں کی بات نہیں رہ گئی بھائی آگے نکلیں پہلی بات ہے کہ شکورتی داروں کو سکتی سے عباد کریں کہ اس قسم میں کسی قسم تک کو بات جا ہو تو انہاصر کے خلاف بھارپور کارواز ہونی چاہیے اور دوسری بات ہے کہ یہ کوئی یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر حکومت سن پر آگے بھی کلنا چاہیے کیونکہ سن میں دانتا ہوا ہے پر لوگ اپنی کومن پرس جماعتوں کے رہنماوں سے بھی اور بیگر جماعتوں ان کو بھی ساتھ آنگ بولڈے تو اس حالے سے فوری طور پر جائے ہو امروزنسی میں ہنگام نہیں اور پارٹی کانسل کرنی چاہیے بہت خوبصورت بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ کہیں بھی دنیا میں پناہ گزین اسلحہ لے کر اور جھنڈے لے کر نہیں نکلتے یہ علمیہ ہے لمائے فکریہ ہے ہمارے سیکریٹی اداروں کے لیے کہ آپ کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور یہاں پر جھنڈے اور اسلحے کی نمائش کی جا رہی ہے آپ حرکت میں کیوں نہ ہے وہ تو غیر ملکی ہیں آپ حالات اور برادران تعلقات کی وجہ سے کتنی قربانی دیں گے آگے اب حکومتوں کو جس طرح ملک صاحبے کہا کہ سیریس ہونا چاہیے اب سیریس اگدامات اور ان کو ڈھونڈ کر تیس لاکھ کی تعداد بتائی جا رہی ہے ان کو اب اپنے وطن چلے جانا چاہیے ان کے ملک میں اب امن ہے اقوام متحدہ اور دیگر جنہوں نے پریشرائز کیا تھا پاکستان کو ورلڈ وائیڈ اب ان کو بتانا چاہیے کہ اب ہم زیادہ افورٹ نہیں کر سکتے اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا مجھے بھی پروڈیسر صاحب اقتدام کا کہہ رہے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادو عبد رہا ہے مجھے ساجلسن کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ